اسلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ آپ کا مذبان زفر خان آپ کے اپنے سپورٹس کے پروگرام انگیلنگ سٹارز میں وادنگ مطابق آپ کے سامنے حاضر ہے جیسا کہ ہم اپنے ہر پروگرام کے اندر ایک نیو سٹارز کو جو ہے وہ انٹریڈیوز کر آتے ہیں اور ہم ان سے پوچھتے ہیں ان سے جو ہماری کنورسیشن ہوتی ہے گفتشنید ہوتی ہے کہ وہ اس سپورٹس کی فیلڈ کے اندر کیسے ہے ان کا جنرنی کیسا رہا اور ان نے اپنے میڈل جو ہے کیسے کیسے اچیو کیے کون کون سی اچیومنٹ تھی ان کی اسی طرح سے آج کی جو ہماری مہمان ہیں وہ سپیشلی ہیدرباد سے تشریف لائی ہیں ہماری مہمان مہنور خان جو کہ ملٹی ٹیلینٹڈ ہیں الحمدللہ سیکنڈیئر کی سٹوڈنٹس ہیں اور سپورٹس کی فیلڈ کے اندر ان کا اپنا ایک نام ہے وہ بہت سارے میڈلز جی چکی ہیں کانڈو میں ان اس چاری چیزوں کے ساتھ ساتھ ان سارے ٹیلینٹڈ کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو ایک بڑا ٹیلینٹ ہے وہ ایک بہت اچھی نات خان بھی ہیں آج ہم ضرور ان سے یہ بھی فرمایش کریں گے کہ وہ ہمیں ایک چھوٹی سی نات جو ہے وہ ہمیں سنائیں تاکہ ہم آپ سب مل کے اس سے مستفید ہو سکیں آئیے آج ہم ان کا تعرف ان کی زبانی ان سے سنتے ہیں چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف اسلام علیکم مہنور و علیکم السلام کیسی ہیں آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں تک آؤں اپنا جو بھی میرا میسج ہے وہ میں اپنی پبلک تک پہنچاؤں جو میری سٹوری ہے جو میری جرنی ہے وہ بتاؤں تو اس میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے پلیٹ فارم دیا ہے کہ میں آ سکو یا آپ پہ کچھ بول سکو تینکیو بھر تینکیو سو مچ اچھا جیسا کہ آپ کا جو پروگرام کے حوالے سے جو سپورٹس کے حوالے سے ہے ہم اس کو ضرور ابھی سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ کے انٹرو کے بعد جو ایک آپ کا ایک ٹیلنٹ ہے میں ٹیلنٹ ہے ایک نات کا ہم آپ کی آواز میں نات ضرور سننا چاہیں گے ایک اچھی سی پیاری سی نات جو کہ آپ کی پسندیدہ ہو وہ آپ ہمیں اور ناظرین کو سنائیں ذرا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے ارزوں کا کسی کا ہے سان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے کیوں بتائے کسی کا ہے سان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے کسی کو حالات تُم ہی اسے مانگیں گے تُم ہی دوگے تُم ہی اسے مانگیں گے تُم ہی دوگے تُم ہی دوگے تُم ہارے دعے سے ہلا لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا جی ماشاءاللہ آپ کی بہت ہی پیاری آواز اور جس طرح سے آپ کی نات کا ہم نے دیکھا ہے سنا ہے اللہ پاک اس میں اور جو ہے وہ برکت دے اور آپ کو جو ہے مزید آپ کے اس ٹیلنٹ کے اوپر ہم دعا گو ہیں آپ کے لئے اچھا جس طرح سے مانور آپ ماشاءاللہ آپ کی اتنی پیاری آواز ہے آپ نے اس کو ابھی تک کسی چینل پر انٹرو کیوں نہیں کروایا آپ تو ماشاءاللہ ملٹی ٹیلنٹیڈ ہیں اور ایک کم ایج کے اندر اور بہت ہی ساہر کون آواز ہے آپ کی شکریہ مگر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں آل پاکستان مقابلے جیتی بھی ہوں نات کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک بار نہیں دوہزار پندرہ سے لگاتا دوہزار اٹھارہ تک ہر سال مقابلے ہوئے مختلف چینلز پر بھی ہوئے اور ڈسٹرک کی طرف سے بھی گارمنٹ کی طرف سے جو مقابلہ ہوا اس میں بھی میں گئی ہوں اور گول میڈل میں نے لیا ہے ماشاءاللہ 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 اللہ پاک آپ کو مزید ترقی دے مزید برکت دے اچھا اب ہم اپنے سپورٹس کے حوالے سے دوبارہ سے واپس کنٹینیو کرتے ہیں سپورٹس کے حوالے سے بتائیے گا آپ نے کس ایج کے اندر تائ کانڈو کو سٹارٹ لیا میں نے تائ کانڈو سٹارٹ کیا 2009 میں 2009 میں جی ماشاءاللہ میری ایج 11 یا اس سے کچھ اس قریب مجھے ابھی کانفرم نہیں ہے بلکل صحیح ہے مجھے یہ کانفرم ہے کہ یہ ایئر جو ہے 2009 تھا ہم لوگ اجائی آیا کرتے تھے تو راستے میں ہی ایک گراؤنڈ تھا جس میں یہ تریننگ ہوا کرتی تھی تائ کانڈو کی بلکل صحیح ہے تو اس کو دیکھ دیکھ کے میں نے شوق ہوا اور میرے مامو جو انٹرنیشنل کراتے کے پلیئر لیا چکے ماشاءاللہ تو ان کو بھی تھا کہ ہم لوگ سیکھیں ملب کچھ کریں مگر انہوں نے اتنا انہینس نہیں کیا اپنی فیلنگز کو جو ہمارے بارے میں تھیں بلکل صحیح مگر مامو کو میری بہت شوق تھا کہ ہم لوگ آگے بڑھیں میں اور میرے بھائی جن تو مامو نے پھر ہمیں اس انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن کروایا اور اس کے بعد سے آج تک ہم اس میں ٹریننگ کر رہے ہیں اس سے توجہ سے ہم بہت سادہ ایونٹس میں بھی گئے اور ہر سال جو بھی ایونٹ ہوتا ہے اس میں ہم لوگ شرکت کرتے ہیں اور ماشاءاللہ گولڈ میڈل بھی لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست تو جس طرح سے آج میں دیکھ رہا ہوں بلیک بیلٹ آپ کے پاس ہے جب شروع کیا تھا اپنا 2009 سے تو آپ کو بلیک بیلٹ تک جو پہنچنے کا ایک سفر تھا اس میں کتنا عرصہ لگا اس میں ریسنٹلی مجھے ابھی ہی بلیک بیلٹ ملا ہے ابھی ملا ہے مہینوں پہلے اتنا عرصہ لگ گیا 10-11 سال کا ٹائم پیریٹ کے بعد مطلب بیلٹ آپ کے لئے معنی نہیں رکھتا مطلب آپ کو اگر آپ یلو بیلٹ ہو ٹھیک ہے اور آپ کے kicks بلیک بیلٹ والی ہیں تو آگے والا آپ کو خود دیکھے گا کہ آپ یلو بیلٹ ہونے کے باوجود اتنی اچھی kicks کر رہے ہو اتنی اچھی fight کر رہے ہو اتنی اچھی training کر رہے ہو تو آپ کا بیلٹ معنی رکھتا ہے مگر اس سے زیادہ آپ کی training معنی رکھتی ہے آپ کو بیلٹ کو بھی دیکھیں گے لوگ مگر آپ کی training کو دیکھیں گے اگر آپ کے پاس black belt ہے اور آپ کی اس حساب سے training نہیں ہے kicks نہیں ہیں تو آپ کو لوگ کیا کہیں گے کہ آپ کے پاس black belt ہے اور آپ کے پاس training نہیں ہے آپ کی split پوری نہیں ہے ٹھیک ہے اور ان کی باتیں ٹھیک ہوں گی تو اس طرح سے میرے میشہ مجھے مامو نے یہ ہی سکھایا بیلٹ کو مت دیکھو اپنے kicks کو دیکھو اپنے fight کو دیکھو اور اپنے training کی طریقے کو دیکھو کہ آپ کا اگر وہ ہی ٹھیک ہے اگر آپ کا طریقہ training ٹھیک ہے لوگ آپ کو خود دیکھیں گے پراؤڈ مومنٹ ہوگا ہمارے parents کے لئے کہ ہمارا بیٹا اس stage پہ بیٹی اس stage پہ آکے اتنا اچھا player ہے یہ بات تو آپ کی بلکل صحیح ہے ایک بہت اچھا message جو ہمارے ناظرین کو بھی جا رہا ہے آپ کی طرف صحیح بیلٹ معنی نہیں رکھتی مین چیز ہے آپ کی اپنی ability اس وقت آپ کی ability کتنی ہے آپ اپنے آپ کو شو کر پا رہے ہیں آپ کی ability زیادہ ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی پاس بیلٹ چاہے white ہو yellow ہو green ہو کچھ بھی ہو تو وہ اگر آپ equivalent black belt والے equivalent اگر آپ fight کر رہے ہیں that means you have the talent you can achieve that یہاں پہ یہ بات ایک اور میں اٹ کرتی ہوں آپ کی بات کرتی ہوں اگر آپ yellow belt ہو اور آپ کے سامنے competitor آپ کا black belt آگیا آپ نے اس کو beat کر دیا تو یہ آپ کے لئے خود بھی آپ کتنا confident feel کروگے کہ یار میں نے اس قابل تھا کہ میں نے اس کو beat کر دیا آپ نے coach کا سر بلند کر دیا آپ نے parents کی مہنت کو جو اگے لے رہا ہے تو لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے black belt کو beat کر دیا آپ وہ دیکھیں گے آپ yellow belt ہو آپ کا stage کیا ہے اور آپ نے stage پر جا کے کھیلا ہے بالکل صحیح بات ہے یعنی کہ آپ نے stage سے اوپر جا کے کھیلا ہے آپ نے target جو ہے goal کو بہت اوپر رکھ کے آپ نے اس کو achieve کیا ہے ما شاء اللہ آپ کا یہ جو journey تھا sports کا اس کے اندر جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ کیوں family میں ماموں کی support رہی گھر والوں کی support کہاں تک تھی گھر والوں کی support ہمیشہ ساتھ رہی میری نانی میرے نانا ایون میرے نانا بھی اللہ نے جنت نصیب کر رہے وہ بھی مجھے بہت support کرتے تھے نانی بھی مممہ بھی مممہ تو مطلب ہم لوگ جتنی دیر training کر رہے ہوتے تھے اگر ہماری training 3 گھنٹے تک چل رہی ہوتی تھی اس ground میں تو مممہ ہمیں لے کر بیٹھی رہتی تھی اس ground میں اور آج میں جو کچھ بھی ہوں جہاں بھی ہوں جہاں پہنچوں گی انشاءاللہ تو وہ میں اپنے coach اور پھر اس کے بعد مممہ ماشاءاللہ کیونکہ جتنا بھی time period ہم لوگ club میں گزارتے تھے وہ ہمارے ساتھ اندھیرے میں آپ سمجھ سکتے ground میں درختوں کے ساتھ مچھوں کے ساتھ تو اس میں وہ ہمارے ساتھ بیٹھی رہتی تھی ہمیں لے کر آتی تھی بیٹھی رہتی تھی پھر لے کر بھی جاتی تھی یہ ان کی ایک سپورٹ جو رہا ہے ایک ان کی ہماری محنت ہے بالکل بالکل جتنی محنت آپ کی ہے اس سے زیادہ محنت اور دعائیں ان کی ہیں آپ کے ساتھ جس کی وجہ سے آج آپ کو الحمدللہ اللہ پاک نے کامیابی دی ہے آپ کا پہلا جو میچ ہوا ہوگا جوائن کرنے کے بعد فائٹنگ کے حوالے سے وہ اپنا ایکسپیرینس اللہ سے شیئر کر رہے ہیں میرا پہلا جو تھا وہ ہیدر آباد میں تھا کوٹری میں تو میں اس وقت بہت کنفیوز تھی مجھے بلکل کچھ نہیں پتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے پہلی بار رنگ میں اتری تھی تو اپنے ویٹ سے اوپر کی لڑکی سے کھیلا تھا میں نے اور مجھے بلکل نہیں سمجھتا آگے والی وہ میری سینئر بھی تھی تو میں نے کھڑی ہوئی میرے مامو جے تھے انہوں نے مجھے ہمت دی میرے سر نے مجھے ہمت دی کہ نہیں آپ رنگ میں اترو بلکل صحیح آپ ہارنا تو سیکھو بلے جیتنا تو آپ سیکھ رہے ہو صحیح بات ہے ہار جیت کی پہلی سیڑھی ہے جی بلکل آپ کے اندر اگر ہارنے کی وہ ہوگی نا برداش کرنے کی قوت ہوگی تو آپ جیت بھی سکتے ہو آپ کا بھی دور آئے گا اور آپ جیت ہوگے انشاءاللہ تو یہ بات ہمیشہ ڈالی گئی کہ رنگ میں ہمیشہ اترو کبھی نہ کبھی تو آپ کھیل ہوگے ان کے ایک moral sport تھی جی بلکل تو وہ کیسا رہا وہ میں رنگ میں اتری اب مجھے بلکل بھی کچھ بھی نہیں بتا تھا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے میں رنگ میں اتری ہم لوگوں نے fight کی میں نے بھی attack کیا انہوں نے بھی attack کیا ہم دونوں نے attack کیا then ہم لوگ کا ہو گیا tie تو ہم دونوں ہی gold medal ہو گئے ہم دونوں gold medal ہو گئے بہت کم ہوتے ہیں ایسے chances tie ہونے کے بہت کم ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں golden point دے دیا جاتا ہے کہ آپ پہلے جو phase پر apply کر دے گا کہ point جو لے لے گا اس کو مل جائے گا تو وہ بہت کم ہوا تھا تو ہم دونوں کو می بھی ہم لوگ بہت چھوٹے تھے اس وجہ سے ہم دونوں کو دے دیا تو اس وجہ سے that's good تو اس کے بعد کیونکہ ہٹے ہم دونوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا وہ بھی نہیں ہٹی تھی اور میں بھی نہیں ہٹی دیا میرے لڑ رہے تھے تو اس میں اس طرح کے جو experience آپ کا پھر آگے continue ہوا اور کون کون سی level تک کون کون سی games آپ نے کھیلی اس کی ذرا پوری details کے ساتھ بتا دے ناظرین کو میں نے اس کے بعد next step next اس کے بعد جو بھی آپ کے steps چلتے گئے fights آتی گئیں level پہ national level پہ سبھائی level پہ کسی اور level پہ میں نے اس کے بعد وہ ہیدر آباد کی all ہیدر آباد championship تھی تو وہ اس میں میں میری سینئرز بھی تھی اور میں ان کی بہت ابھی بھی عزت کرتی ہوں تو ان کے ساتھ میری فرس سیکنڈ پوزیشن آئی پھر میں نے آل سندھ کھیلا اس میں بھی میری سیکنڈ پوزیشن آئی پھر ہم لوگ national level پہ آئے پہلی بار میں نے national level جب میں نے کھیلا میرا بہت اچھا experience رہا بہت اچھا مطلب مجھے شوق اور ہوا کہ مجھے کھیلنا چاہیے ہمارے سر نے بولا کہ آپ national level پہ کھیلو تو اب ہم national level پہ گئے میری فرس فائٹ تھی فارٹا کی لڑکی سے بلکل سے تو مینے فارٹا سے میری فرس فائٹ تھی تو میں نے 0 پہ 18 جو ہے وہ اس کو بیٹ کیا تھا اس کے پوائنٹ 0 تھی اور میرے 18 تھی اس کے بعد جائے مارے سیکنڈ راؤند ہوا تو سیکنڈ راؤند میں کچھ خاص کر نہیں پائی کیونکہ کچھ issues ہو گئے تھے تو اس کی وجہ سے مجھے پیچھے اٹنا پڑا پر پھر بھی میرا فرس ٹائم نیشنل میں براونز میڈل رہا اگلے سال اسی نیشنل میں واپس سے میں گئی واپس سے میں اس میں بہت زیادہ محنت کی اپنی فائٹ میں اپنی کھلنے کے انداز میں میں محنت چینجز لے کر آئی جو فارٹا میں فارٹا کی بچی کے ساتھ جو آپ کا میچ ہوا تھا اس کو ہم ضرور تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ کا فرسٹ نیشنل وزیت تھا لیکن بریک کے بعد ہم ضرور آپ سے پوچھیں گے کہ وہ کیسا رہا تھا کیسا ہوا تھا رنگ میں کیسے ہوتا رہی تھی لیکن ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اس کے بعد ناظرین ایک بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے ہم دوبارہ جو ہے مانور کے ساتھ وہی سے ہم کنٹینیو کریں گے چلتے ہیں ایک بریک کی طرف